The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ سرینگر سے شریک گفتگو ہیں ساجد یوسف شاہ صاحب ساجد صاحب ایک ایکٹیویسٹ ہیں اور ایک میڈیا چینل کے اونر ہیں انہوں نے بی اے الیل بی کیا ہے اور آج کل سرینگر میں مقیم ہیں ساجد صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو نیریٹیو ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور پانچ فروری کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کشمیر سولیڈیریٹی ڈے منایا گیا اور اس پہ ڈاکٹر آر ایف الوی جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے انہوں نے اور باقی لیڈرز نے سٹیٹمنٹس ایشو کی میسیجز ایشو کیے نیوز پیپرز کو تو وہ اگر آپ نے دیکھے ہوں مثلا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ پانچ اگست کا جو تھا نا اقدامات انڈیا نے جو کیے وہ غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات وہ بین الاقوامی قوانین یعنی انٹرنیشنل لاؤ کی اور پھر یو این کے چارٹر کی اور فورت جنیوہ کنونشن اور اقوام متحدہ یعنی یو این کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کی ایک کھلہم کھلا خلاف ورزی تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا is trying to change the demographic balance and he's not alone تو کافی لوگ اس بات کی یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا is trying to change the demographic balance تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان arguments کو ان claims کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو انہوں نے مجھے موقع دیا اپنی بات اٹھنے کا رہا تعلق جو آپ نے کہا پانچ فروری کا جو کہ کشمی solidity day منایا جاتا ہے پوری پاکستان میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر کسی نیوز پیپر یا ان کے print form میں ہو digital form میں ہر کسی جگہ یہ message separate کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کشمی solidity day منا رہے ہیں یہ چیز جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے نہ کہ میں ہی کہ سکتا ہوں ہندرستان کے لیے اور یہاں کے کاشمیر کے عوام کے لیے کیونکہ ہم نے یہ چیز جو ان کا propaganda دیکھا ہے یہ long back سے دیکھا یہ آج کی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو چیز تھی کشمی solidity day جماعت الدعویٰ جو تھی جماعت الدعویٰ جو organization ہے اس نے بھی اس جگہ جگہ کوچے پہ کشمیر کے نام پہ جماعت الدعویٰ کی جی organization یہ ان کے members جو تھے ان لوگوں نے گلی گلی کوچے جا کے کشمیر کے نام پہ پیسہ دیا کہ ہم کشمیر میں جہاد لڑ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ معوضہ دیجئے تاکہ ہماری help ہو تو میں مانتا ہوں کہ ان کا جو یہ solidity day ہے پیسہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے اور آج کی تائم میں جب پاکستان جب بینک کرپٹ ہو چی کی ہے یا آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں کون سے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ایک اس کا symbolic ہے اس چیز میں پاکستان کا جیسے ان کے میں ہی کہہ سکتا ہوں پرائمسٹ ہوئے کوئی بھی ہو یہ کشمیر ایک نیتی رہی ہے کیونکہ کشمیر کے نام پہ ان لوگوں نے بہت سارا جو ہے پیسہ اکٹھے کیا ہے اور بہت سارا پیسہ لٹایا بھی ہے اگر آج کے ٹائم پہ پاکستان بینک رپٹ ہوئا ہے میں مانتا ہوں just because of کشمیر کیونکہ ان لوگوں نے پچھلے ساتھ سال سے کشمیر کشمیر کے رٹ لگا کے رکھئے اور ایک کشمیر ایسا ہے ایک کشمیری جو نوجوان ہے یا کشمیر جو یہاں کی جنتہ ہے یا public ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا جہاں تک تعلق ہے ان کا جو پاکستان کی عوام ہو وہاں پہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے وہاں کے سیاستدان جتنے ہو سیاسی leaders ہو وہ وہاں کے لوگ ان کو گمراہ کر رہی ہے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میں مانتا ہوں پاکستان کے عوام جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ شریف عوام ہے ان کو جو بہکاوے میں آ رہے ہیں بہت سارے ایسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کشمیر صوریڈی ڈے بنا رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں یہ ڈے تو منایا جاتا ہے اگر آپ نے کشمیر کے آج کی بھی جو دیکھوں گے کشمیر میں پورا نورمل تھا آج کے ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک سائٹ سے اپنا پیسہ کھرش کر رہا ہے موویز بنانے میں خاص کر میں آئی ایس پی آر کی بارے میں بہت نورمل آئی ایس پی آر اپنا پیسہ سانگز ریلیز کرنے میں لگا ہوا ہے ویڈیوز ریلیز کرنے میں لگا ہوا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے موویز بنا رہا ہے کشمیر کے لامے دیکھیں ایک عام ایسا کشمیری ہے کشمیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیری جو ہے وہ مووی تھیٹر میں مووی دیکھنے کے لئے جا رہا ہے وہ سنڈی مارکٹ میں شاپنگ کرنے جا رہا ہے اس کو اس چیز کی پڑی نہیں ہے ایک آپ دیکھئے ایک جن لوگوں کے لئے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی پروائی نہیں ان کو پتا ہے کہ جو لوگ پسلے ستر سال سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور ستر سال تک کرتے رہیں گے جب تک ان کی پورے لالے نہ رکھ جائیں کیا آپ کے خیال میں کشمیر میں پرو پاکستان سینٹیمنٹ موجود نہیں ہے جیسے ملٹنٹس جو ہیں ملٹنٹس کے جب جنازے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہ وہ بہت بڑے جنازے ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک چیز ہے میں اس چیز کو تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ چیز غلط ہے کہ یہاں پہ پارٹسپیکشن ہوتی تھی خاص کر دو ہزار انیس سے پہلے دو ہزار انیس سے پہلے جب بھی کوئی ملٹنٹ مارا جاتا تھا کشویر میں تو اس کی جنازے بہت سارے لوگوں کی شمولیت ہوتی تھی اور اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر ویجولز دیکھیں ہوں گے ان کے جنازوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی شمولیت تھی وہی ہی ملٹنٹس آرگنائزیشن جو تھی وہ گن سلوٹ دے دیتے ہیں ان کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک آپ کا جو فیکٹ فیکٹر جو ہے اس چیز کا وہ ہے گن کلچر the fear among the people کیونکہ لوگوں کے دل اور ڈر دماغ میں جو ہے وہ ایک گن کلچر کی وجہ سے ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم نے شمولیت نہ کی کیا پتہ شام کو ہمیں مار دیں میں آپ کو اور آپ آپ کو یہ چیز ضرور بتا دوں کہ ایک ایسا ٹائم میں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستانی سنٹیمنٹس ہے میں آپ کو یہ بولوں ہندوستانی سنٹیمنٹس والی بھی کشمیری ہے جن کو آج تک پچھلے تیس سال سے پاکستان کی گولی سے ان کو مارا گیا ہے بہت سارے ایسے کشمیری جو ہے جو پولیس میں کام کرتے تھے آرمی میں کام کرتے ان کے گھر جا کے ان کی فیملی کو مارا گیا ہے میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان کے ساتھ جنہ نہیں چاہتا ہے جو کہ اس ہتیار گن کلچر کے ساتھ وہ جنہ نہیں چاہتے تھے جو ٹھکراتے تھے اس چیز کو کہ وائلنس کسی چیز کا سلوکشن نہیں ہوتا لیکن آخر کار پاکستان کو ان کی بات راست نہیں آئی ان لوگوں نے ان کو قبروں میں سلا دیا ایسی بھی بہت ساری فیملیز ہیں اور آج کی ڈیٹ میں خاص کر ایبروگیشن پارٹیکل تری سیمٹی کے بعد اگر میں آپ نے ایک جگہ بھی ایسی جگہ نہیں دیکھتے ہوگی جہاں پہ کسی کے ملٹنٹ کی مرنے کے فیونل پہ یہاں پہ لوگوں کی شمولیت یہاں ہوئی میں آپ کو سعید علیشہ گلانی کا ذکر دے دوں کہ سعید علیشہ گلانی کا جب انتقال ہوا تب ان کے جنازے پہ کچھ ہی لوگ گئے تھے ان کی فیملیز جو ریلیٹو تھے ان کے صرف ان کی جو وہاں پہ پریزنس تھی باقی کسی لوگوں نے وہاں پہ شرکت نہیں کی اچھا وہ تو کہتے ہیں جی کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں ان کو تفنانے دیا گیا اور پولیس نے ان کی ڈیڈ باڈی کو ٹیک آور کر لیا وہ کیا تھا دیکھیں ایک چیز یہ پورا میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ پرپینڈا ہے میں آپ کو بتا دوں ہائیدرپورہ جہاں ان کی رہائشگہ ہے اس کے جس اپوزٹ سائیڈ میں ایک قبرستان ہے جو کہ مسجد کے ساتھ نہیں ہے ایک وہاں پہ ان کا جنازہ وہاں پہ پڑا جیسے میں نے آپ کو کہا ان کی فیملی ان کے ریلیٹو جو ان کے خاص اپنے لوگ جو تھے ان کو وہاں پہ پولیس کی یہ بات صحیح ہے کہ پولیس کی پیزنس تھی وہاں پہ پولیس کی پیزنس میں ان کو دخنایا گیا تاکہ کوئی بھی law and order کی situation وہ create نہ ہو کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جب دوہزار سولہ کا ذکر ہوا جب دوہزار سولہ میں برہنوانی مارا گیا تب کیا ہوا ایک چیز انرسٹ یہاں پہ create کیا گیا تب ایک چیز ہے کیونکہ جنازوں پہ جیسے میں نے آپ کو کاملٹنس کی شمولیت ہوتی ہے تو اس چیز میں کیا کہیں نہ کی سٹرائک ہوا تو وہاں پہ اس ٹائم بہت رہے لوگوں کی جانیں چلی گئی اس ٹائم گورنٹ آف انڈیا میڈے پوسیبل کہ اس بار کیا ہے ایک عام کشمیری یا بے گنا کشمیری کی جان نہ جائیں تو ان لوگوں نے ایک پر پرسیجر فالو کیا اس کو اس ٹائم اس کی فیملی اس کے لیٹوز اور جو ان کے کلوز ڈورز نیبورز ان کو بلا کے وہاں پہ ان کو دفرائے گیا اچھا ایک فلم بنی تھی پچھلے دنوں کشمیر فائلز اس کی بہت کانٹروورسی ہے تو آپ کیا کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی یہ تو کمیونل ٹینشنز کو ہوا دے گی کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی اچھی ڈپیکشن ہے فیکشول ہے تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس فلم کی کے حوالے سے فائل مووی جو ہے اس پہ کر رہے ہیں لیکن میں ان کو آپ کی چنل کے وسادت سے ایک چیز ضرور بتنا چاہتا ہوں کہ کشمیر فائل مووی جو ہے اس سے پہلے ایک مووی آئی تھی ہائیدر وہ بھی بولی وڈ کے یہی پہ ممبئی سے ڈیریکٹس آئے تھے ان لوگوں نے اس کو بنایا تھا جو کہ شاہد کبور نے اس میں رول کیا تھا اس میں ایک چیز دکھایا گیا تھا کہ کشمیری مسلمس کے بارے میں actually that was مووی was based on کشمیری مسلمس تو جب کشمیری مسلمس کے بارے میں مووی بنی تھا تو کوئی ان کو آپ پتی نہیں تھی جب کشمیری پندیس کا کسی نے درد باہر رکھنے کی کوشش کی جب کشمیری پندیس کا جو ایگونی تھا یا کشمیری پندیس کا جو پین تھا جب کسی ڈیریکٹر نے اس کو باہر لانے کی کوشش کی دنیا کے سامنے تو وہ پروپوینڈا مووی بن گئی میں آپ کو بتا دوں ایزا کشمیری ہونے کے ناتے مجھے آج بھی اس چیز کا دکھ ہے کہ ہمارے کشمیری پندیس بھائی جو ہے ہماری بہنیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں میں آج بھی اس چیز کا مجھے ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ نبے کی دہائش میں جب میں پائدہ بھی نہیں ہوا تھا تب ان لوگوں کو کس زلط سے یہاں سے نکلنا پڑا نکالی گئی وہ گن کی نوک پہ ان کو یہاں سے نکالا گیا اگر آج کی ڈیٹ میں اس پہ فلم بنتی ہے ان کی پین دکھانے میں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کو شرم نہیں ہونی چاہیے نہ کہ کوئی اس پہ اس مووی پہ یہ انگلی اٹھا کیے بتائی کہ یہ تو منڈا مووی تھی اچھا میں نے انٹرویو کیا کچھ عرصہ پہلے رویداد خان کا وہ ہمارے اس وقت شاید سب سے سینئر بیروکرائٹ ہیں ریٹائر بیروکرائٹ میں سے تو ان سے جو میں نے پندت کے بارے میں کوسچن کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی انہوں نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے یعنی اتنا ویل انفارمڈ آدمی جس نے کتابیں لکھی ہیں کالم لکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے تو کبھی نہیں سنا بڑا پاسنگ ریفرنس آتا تھا اس چیز کا اور بلیم کس پہ آتا تھا گورنر جگ موہن پہ اور انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں آپ کو کہ جگ موہن جو ہیں وہ حافظہ باد جو آج پاکستان کا حصہ ہے وہاں پیدا ہوئے تھے پنجابی تھے وہ تو کیا جگ موہن کی کچھ سازش تھی کہ پندتوں کو وہاں سے نکالا جائے یا ان کو انفیرلی بلیم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں دیکھئے ایک چیز ہے جہاں تک تعلق ہے جن کا آپ نے ذکر کیا میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کا ایک پیپر تھا حال سفا سفا میں ایک بڑے بڑے حزبال مجاہدین کے میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے پریس نور چھپ دیتے ہیں یہ تائم نائنٹیز کے بارے میں بات کرتا ہوں اس میں ایک ابھی یاد ہے اس میں لکھا گیا تھا کشمیری پندت کشمیری پندت کو وہاں پہ اردو میں وہاں پہ لکھا گیا تھا جتے بھی کشمیری پندت ہیں یہاں پہ وہ یہاں سے کشمیر سے آپ نکل جائیں اور اپنی جو ہے بیٹی یا بہو جو ہے یا ان کی جو بیویاں ہیں ان کو آپ کشمیر میں چھوڑیے سو اٹ واس لکھ لائک اپنی جو غلط چیزی تھی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بٹو رشتی بٹنو سان اس کے سپرم پاکستان سو دیس وزا نہرا پاکستان سو دیس وزا نہرا ہمارے مہجد کے لاؤڈ سپیکر اس کیا گیا کشمیری پندت کو ڈرانے کیلئے کشمیری پندت کو اس ٹائم بولا گیا کہ آپ یہاں سے نکل لیے ورنہ ہم آپ کی بہو بیٹو سمات آپ لوگوں کو مار دیں گے میں آپ کو ایک ذکر بتا دوں ایک ہماری ایسی بھی بہن تھی کشمیری پندت جن کا جن کو جتنے بھی ان کے ٹررس تھے ان لوگوں نے جس چیز میں ہم لکڑی کرش کرتے ہیں اس میں اس کو ڈال کے اس کو پوری اس کی بوڈی پوری کرش کرتے ہیں پہلے ریپ کیا تھا اس کے بعد اس کے بعد اس کا کرش کر دیا تو آج کے ٹائم پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بینوزیر بٹو کا ایک جلسہ مجھے یاد ہے جس میں وہ خود ایکسپٹ کرتی تھی دیکھیں ہم نے کشمیری پندت ہندوز کو کیسے بگایا یہ کافر لوگ ہے ہم نے بگایا بینوزیر بٹو نے اپن ایلی کی تھی پاکستان اس میں اس نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اور ہی تعلق کشمیری پندت کا میں آپ کو بتا دوں کشمیری پندت کے ساتھ جو بھی چیز ہوئی وہ بہت ہی غلط ہوا اب آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی بندہ بتا دے کہ جگمہن کی تھوڑی تھی میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ ایک چیز ہے اس ٹائم ایٹموسفر کریٹ کیا گیا ایک پراپر ایٹموسفر کریٹ کیا گیا کہ جہاں کشمیری پندت جو ہے ان کو مارا جائے تاکہ ان کی زمینے ان کے زمینے ہو جو 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 پر لگیا ہیں تاکہ وہ یہاں سے باگ جائے میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ بہت ایسی بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ پندت کے زمینے جو ہے وہ چلی جائے کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے ہمارے اگر مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے مجھے یاد ہے میری فادر ہو میرے ان کا یا میرے رشتدار ہو اگر کسی نے ان کو پڑھایا وہ کشمیری پندت تھا کشمیری پندت کا ایک انٹروگیوشن تھا کشمیری پندت جو ہے وہ ایڈوکیشن پر بلیو رکھ دیتے ان لوگوں نے ہماری سو سائٹی کو ایک نئی دشاہ دکھائی ہماری سو سائٹی کو پڑھایا تو اسی کشمیری پندت کو ان لوگوں نے آج نکال دیا آپ جس کشمیر کے بارے بات کرتے ہیں مجھے ان کا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے گن کی نوک پہ ان کو یہاں سے بھگا دیں اور آج ہم بتا دیں یہ تو جگ مہن کے سائج تھی تو بہت ہی بات ہے اچھا سائج صاحب یہ بتائی گا کہ ان پندتوں میں سے کتنے ہیں جو سیٹل ہو گئے ہیں دلی میں یا ممبئی دلی میں سیٹل ہو بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد میں لوگ جو ایسے وہ آج بھی ٹینٹ میں رہ رہے ہیں جمہو کے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں وہ آج اس کو ہم یہاں پہ کشمیری پندیس کالنی بتاتے ہیں تو وہ پہ آج بہت رہے ہیں ان کی جو آج بھی دکت کا سامنا جو انوارمنٹ ہے جو نائنٹی میں ان لوگ نے کی آج کشمیر 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 دیا گیا ہے کیونکہ میں بھی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا ہمارے لوکل اخبار کی نوائی وقت تھا شاید وہ کہ دوہزار چودہ سے یہ پلان بن گیا تھا کہ کشمیر کا ڈیموگریفک بیلنس چینج کرنا ہے تو اب تک کیا گیا ہے کتنے لوگوں کو ڈیموگریفک دیا گیا ہے نہیں آسکتے یا کیونکہ دوہزار انیس سے پہلے نہیں آسکتے لیکن دوہزار انیس کے بار وہاں آنا سٹارٹ ہوگئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کشمیر جو ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو دعوی سے سکتا ہوں کہ کشمیر کی کم بیجنے کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں اور کشمیر ہمارا کشمیر ہوتا ہے وہ اچھے سے بیتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتی لیکن جب ہمارے دیش کا کوئی ناغر جب وہ چاہتا کہ کشمیر آؤ وہاں پر بزنس کروں یا کشمیر میں اپنا در لے لگ کشمیر ہی جنت جس ہم ہمارے کنٹری میں جس کو ہم کہتے ہیں جنت بین ازیر وہ ہی کشمیر اتنی خوب سوئی تو وہاں ہر کوئی آنا چاہتا ہے خاص کا ہنٹر سیزن میں تو آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی پیشتی بات سنا تھا کہ بہت میں 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 ایک ریٹائر امبیسیڈر کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کشمیر میں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا تو پاکستانی جو کشمیر ہے اس میں آپ فری لی جا سکتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تری سی سی تی کی ریپیل کے بعد کیا وہاں چینجز آئی ہیں اور اب کیا سی سی چوئیشن ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ٹورس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دو ٹورس ہوتے ایک کو انٹرنیشنل ہمارا ہمارا جو ہمارا دومیسٹی ٹورس جس ہم کہتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہوں میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ 2019 کے ایک تو اس نے اپنا لون چکایا وہ ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی چلائے لگا اور میں آپ کو بتا دوں جہاں تک یہ انٹرنیشنل ٹورن ٹورس کے بارے میں آپ کو ذکر کر دوں اراؤاؤن اس فیکٹس فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ جنوی دوہست ٹوربی دروبی میں آپ بتا دوں 18,953 فورن ٹورس جو میں کشمیر وزٹ کیا میں آپ کو کل کا ایک انسیڈ بتا دوں کہ کل کے ڈیٹ میں بہت سارے پولینڈ سے بہت سارے ٹورس آئے جو کہ ہمار گلمگ ہے وہاں پر سیکنگ کیا جاتا ہے تو بہت سارے فورن جو یہاں پہ ٹورس آئے تھے وہ سیکنگ کیلئے گلمگ آئے تھے تو وہ بھی تو وہاں پہ فورن آئے اچھا کتنے آپ کہہ رہے ہیں دو کروڑ ایک سال میں آئے 2019 کے واجی نہیں ٹوٹل مطلب تک کتنے آ چکے ہیں دو کروڑ بتا رہا رہا ہوں پچھلے دس سالوں کا ایسا ہسٹری ہے کہ دس سال میں اتنا ریکارڈ جو آئے تے کشمیر کیونکہ سب سے زیادہ میں بتا دوں کہ سب سے زیادہ مہیند جو ٹوریزم دیپارٹمنٹ اور خاص کر ہمارے ٹوریزم منسٹری جو ہے ڈیلی میں سب سے زیادہ ان کا یوگ دن ہو کیونکہ ان کی کنٹروبیشن کی ویسے یہاں پہ سب سے زیادہ ٹوریزم میں آپ کو بہا بولا کہ پانچ جنوری دو ہزار تربیس کا جو آپ کو بتا رہا ہوں ایٹین آئی ہنٹر فیفی تھی جو فورن ٹوریسٹ وہ آئے اس باہر اور جہاں تک دومیسٹک ٹوریسٹ کی بار میں میں کہہ رہا ہوں دو کروڑ کا یہ آپ کو بتا رہا ہوں دو کروڑ یہاں پہ ڈومیسٹک ٹوریسٹ یہاں پہ ان لوگوں نے کشمیر بیز کیا میں اس لیے میں اچھا 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 تو میرے فگر شاید درست نہیں تھے اچھا تو ابھی اس کے بعد کیا چینجز کیا آئی ہیں کشمیر میں سیکیورٹی سیچویشن ایمپروو ہوئی ہے انفرسٹرکچر پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور کب تک جو سٹیٹس ہے ایک سٹیٹ کا وہ کب تک بحال کر دیا جائے گا الیکشنز کب ایکسپیکٹڈ ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا انفرا کا آپ نے ذکر کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جی دیکھلی کہ اس ٹائم کے اس سے پہلے ڈیولومنٹ یا باقی جتن بھی چیز ہے فاسٹ ٹریک چیز پہ جو کہیں سالوں سے نہیں ہو دی اس کو چیزوں کو ڈیولومنٹ جتنے بھی چیزیں ہو آپ کا یا باقی جتنے روڈز کنیکٹوٹی ہو یا آپ کا 5G کا جمہور کشمیر جہاں تک تعلق آپ نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ منسپلٹی کے الیکشن ہو رہے کیونکہ ان کا اپنا ایک ٹینور ہوتا ہے اس تین سال کے بعد ان کو اپنا نمائندہ اور چننا پڑتا ہے تو اس کے جو تین سال تھے 2019 کے بعد پہلے مونسپلٹی اور سرپنج اور پنچ کو یہاں پہ چنا گیا تھا جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے بارہ سال سات لاکھوں سے اس آل میت یا سات لاکھ نہیں بلکہ آپ کو کہا جا رہا ہے نو لاکھ سے بھی زیادہ دیکھیں ایک چیز اس کی سن کے آشتہ سا بڑھے گی جتنا آپ فضل آپ پل کچھ ٹائم کے بعد آگے آپ گیرہ لاکھ بھی بتا دیں گے لوگ سو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنا جو پرپونڈا ہے کراس بڑڈر جو پرپونڈا آ رہا ہے ان لوگوں کو اس کا جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ پرپونڈا دینے بعد ان کو بڑھانا ہے ان کو دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے جسرہ ملٹری ہائیس ملٹری زون ہے تو ان کو یہ چیز بتا نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ان کے ان کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے اگر کال کے ریٹ میں پچاس سالہ کی بتائیے ڈیسن میٹر ہمیں پتا سچائی کیا ہے سایج ساب این فائنل تھوٹس بیوری کلوز دیکھیں بلکل میں یہ آپ کے چانون کے ماتم سے آپ کے بیورز کو ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری ہونے کے ناتے اگر سب سے زیادہ آج تک ہمیں کسی چیز نے مارا وہ ہے مس انفارمیشن جو کہ کراس بورڈر سے جو مس انفارمیشن آ رہی ہے کیونکہ اس چیز کی پیچھے یہ ہے کہ آج بھی پاکستان دعویٰ کرتے ہیں کشمیریز انڈر سیج جب تو میں نے آج بھی آپ کو کہا تین سال ہو گئے اور مست تین سال سے یہ لوگ کہہ ہیں کشمیری انڈر سیج سال میں ایک ڈیبیٹ بھی تھا جس میں ایک پیوکے سے ایک بھائی تھے وہ یہ دعویٰ کرے تھے کہ کشمیری سو ہے پچھلے تین سال سے کارفیو میں سو مس انفارمیشن وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنا وہاں کے لوگوں کو ایڈوکیشن نہ دینا وہاں کے لوگوں کو حقیقت نہ بتانا تو یہ سب میں مانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں ان کو حقیقت بتانا چاہیے ان کو آپ مس انفارمیشن کے تحت آپ لوگوں کو گمراہ نہ کیجئے تو میری ہی مہد مہدانہ آپ کی چینل کے مادر میں سے جتے بھی آپ کے ویورس پاکستان میں دیکھنے والے میں ان سے مہد بانا ہی نہیں کائنلی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن نہ کائنلی یو شوڈ کروچک بی بی سی کا وائس آف امریکہ کا جتے بھی یہاں پہ باقی ویسٹ والے جو ہے لیفٹس جو یہ میڈیا والے ہیں کائنلی ان پی بلیو نہ کریں اللہ ان نمبرز میکنی جو تک کہا ہے جو اس سائیڈ سے آپ کے اس پر تھی اور کس چینل پہ تھی یہ دیبیٹ آپ کی دیکھیں وہ ایک پاکستانی چینل ہے یوٹیوب چینل ربہ جی کا ایک چینل چینل چلنا آتا ہے تو اس پہ کل میں ری شکل تو میرے ساتھ جو تھے وہ تھے جے کہ لیبرشن فرند کے کوئی ایکٹریس تھے وہ میرے سے بھاد کر رہے تھے جب میں نے ان سے بات کے مجھے لگا 99.9% جو ہے ان کے پاس کوئی نولیج ہے نہیں کیونکہ کشمیر پہ جب زکر کرتے ہیں تو I believe کہ you should not separate the lies and on the live TV اس میں YouTube چلنل پہ he was separating the lies جس کا کوئی facts and figures تھا نہیں thank you very much ساجزا thank you so much